بسم اللہ الرحمن الرحیم ازام ید آگا کہ پینما کیس کا جو فیصلہ آنا ہے جس کی سب کو انتظار ہے جس کے حوالے سے سب اپنے دل تھامے ہوئے ہیں کہ کونسی سیاسی جماعت آؤٹ ہوگی کونسی سیاسی جماعت ان ہوگی اور کونسی سیاسی جماعت کا جندہ جو ہے اگلے الیکشنز میں چڑے گا اس حوالے سے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ نون لیگ فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریئے سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے شو میں ڈسکس کیا کہ کچھ فیصلے کے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ شای میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی صاحب سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا نوخیص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نوخیص صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سٹارٹ کریں گے اپنے شو کا آغاز کریں گے دیفنیٹلی اسی الزام کے ساتھ سوہیل صاحب یہ الزام کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے یعنی آپ نے الزام یہ لگایا کہ نون لیگ کے اوپر کہ جی وہ فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریئے فیصل پر اثر انداز ہونے کیلئے ڈیفنیٹلی آپ کو عدلیہ پر اثر انداز ہونا پڑے گا یہ نون لیگ پر الزام نہیں لگا بلکہ نون لیگ پر الزام لگا ہے لیکن آفرین ہے نون لیگ کے وزراء کے اوپر حکومتی وزراء کے اوپر کہ آپ الزام لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور اس بات کے اوپر کہ ان کا بنیاد کیا تھی کہ سوشل میڈیا کے اندر مہم چلائی جاری ہے اس فیصلے سے متعلق اصل میں بخلاہت ہے بہت زیادہ حکومتی صفحوں کے اندر اور اس کے بعد پنامہ لیگ کا فیصلہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی پولٹیکل ریپرکشنز تو بہت زیادہ ہیں اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کے بعد اگر جس بھی پارٹی کے خلاف فیصلہ آگے اور خصوصا نون لیگ اس سے اگر کسی بھی حد تک کچھ بھی متاثر ہوتی ہے تو اس کو دھچکہ بہت بڑا لگے گا بہت بڑی ہٹ ہوگی اب وہ کلاہت کا شکار ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے مسلم لیگ نون کے وزراء سے بھی کہ آپ اگر سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ جس نے اس کیس کی سماعت کی اور جس انداز میں سماعت پرسیڈنز کو ایکزیکیوٹ کیا گیا کس طریقے سے آپ یہ الزام آئیت کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اس پانچ رکنی بینچ کے اوپر یا ان کے سوچل میڈیا میں چلنے والی مہم پانچ رکنی بینچ کے اوپر اثر انداز کر سکتی ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کی لوگ اس کے اوپن کے اوپر سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر موزیز ججز آہبان کے اوپر اثر انداز ہو سکیں ہاں سوشل میڈیا کی مہم کے حالے سے آپ نے بہت سے اعتراضات اٹھائے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لوگوں کا ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن حکومتی وزراء کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اندر مہم چلانے کا ٹرینڈ کس نے شروع کیا وزیراعظم ہاؤس میں ایک سیل بنا اس نے یہ سوشل میڈیا کے اندر ایک مہم چلانے کا سسنا شروع کیا تو موقعابلہ بازی کے اندر تو پھر ایک وہ مہم چلتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی سوشل میڈیا کے اندر آؤٹ آف دے وی جا کر اگر کوئی مہم چل رہی ہے ایف آئی اے کس کے پاس ہے پی ٹی اے کس کے پاس ہے سائبر کرائم کس کے پاس ہے آپ دیکھئے کہ اگر کیا کسی جگہ کے اوپر کیا ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ تحقیقات کروائیے نا کہ کوئی کسی ججز کو کوئی انفلینس تو نہیں کر رہا تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے بجائے سے کہ آپ صرف ان کے اوپر اجزامات لیں اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو کل پریس کانفرس کی گئی حکومتی وزراء کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ فیصل آئین اور قانون کے مطابق ہوگا میرے خیال کے مطابق سائی صاحب نون لیگ کے وزراء کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پنامہ لیگ سے متعلق جو بھی فیصل آئے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا آپ ایسے امید کا لفظ جیوز کر کے خدشات کا اظہار کیوں کرتے ہیں آپ کو یقین ہونا چاہیے اور اس کے بعد اصل میں پریشانی یہ بھی ہے نکہ بہت بڑی الٹی میٹلی پنامہ کے اندر جو بھی فیصل آئے گا ججز نہیں کرنا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصل آئے گا لیکن نون لیگ کے ٹیم کو اور نون لیگ کے پارٹی سر بڑھاؤں کو اس بات کا خدشہ ضرور ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات تو ضرور ہونی ہے چیزیں سامنے تو ضرور آنی ہے اور اب تک جو کچھ وہ پروڈیوس نہیں کر سکے انہیں کہیں نہ کہیں دھچکہ ضرور لگے گا اور اگر فیصل ہوں کے خلاف آگیا تو نون لیگ کی سیاست کو تو پھر پتا کیا ہوگا انہیں خود بھی اس بات کا یقینہ اندازہ ہے یہ پہلے بھی جب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا الیکشن ریفارمز کے حوالے سے تو نون لیگ یہی فرماتی تھی کہ جی پی ٹی آئے اثر انداز ہونے کی کوشش کری ہے دھرنا ہے کہ حوالے سے احتجاج کی بار بار دھمکیاں دے کر کیا احتجاج کی دھمکی دینا اور بار بار آواز اٹھانا کسی حوالے سے یہ کسی فیصلے پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہو سکتا ہے دیکھیں انہی کا بات بڑی کلیر ہے کہ یہ کس طرح وزرہ کر رہے ہیں یہ ساری پریس کانفر جبکہ اب ہر طرف یہ زبان زدہ عام ہے کہ ڈیسیجن آنے والا ہے ڈیسیجن لکھا جا رہا ہے اور اس وقت یہ اپوزیشن کا تو کام ہے کہ آپ کو کون لے کے گیا کورٹ میں اس ایشو کو پنامہ پیپرز والے ایشو کو کون پی ٹی آئی لے کے گئی ہے اپوزیشن لے کے گئی ہے تو وہ تو یہ ان کا کام ہے جب یہ اپوزیشن میں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیراعظم کے خلاف میاں صاحب کورٹ میں چلے گئے تھے کورٹ میں کالا کورٹ پہن کے چلے گئے تھے حالہ عدلیہ نے کہا تھا کہ یہ آپ اس کو سیاسی مدان نہ بنائیں آپ نے جو بات کرنی آپ کورٹ سے باہر جا کریں تو کل تو ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ پی ایم ایل این کے وزراء پروفائلنگ کر رہے تھے میاں صاحب کی مریم بی بی کی تو بات یہ ہے کہ یہ آپ اس موقع پہ آکے کالینگ میں کبھی بکلاہت نظر آئی اس موقع پہ آپ آکے کس طرح پریس کانورز جبکہ ہمیں پچھلے ایک دو ہفتے میں اپوزیشن جس کا یہ سٹانس تھا جو اس سیشو کے لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے ہمیں اس طرح کوئی کمپین نظر نہیں آئی اور یہ جو سوشل میڈیا کی بات کرنے ہیں یہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ جو انٹرڈیوز کروایا تھا وہ تکرائے پیور پاکستان مسلم لیگ نون نے تھا جو کہ دسمبر کے اینڈ میں بند کر دیا گیا اس کی وجوہات جو ہے آپ کو ہی پتا ہے ہمیں ہی پتا ہے اور اب یہ دوبارہ اس سیل کے لیے آپ کو پتا ہو پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایڈ دیا نیوز پیپرز میں یہ دوبارہ سوشل میڈیا ایک پی آئی ڈی میں ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تو یہ سارا کہنا کہ اپوزیشن یہ انفلونس کر رہی ہے سٹیٹمنٹس دیری پریشرائز کر رہی ہے تو آپ کو وہ درنے بھی یاد ہونے وہ مزارے بھی یاد ہونے چاہیے جس کو میاں صاحب پارلیمنٹ کے سامنے آ کے پاکستان پیپل پارٹی کے وزیراعاتم کے خلاف آ کے لیڈ کرتے ہوتے تھے جس میں چوج نصحر بھی ہوتے تھے حساق ڈار صاحب بھی ہوتے تھے خاجہ سعاد رفیق صاحب اور خاجہ آصف صاحب بھی ہوتے تھے ایک سائبر کرائیم ایکٹ بھی تو ہے اس کے اندر وہ پلٹیکل بہت زیادہ رینٹنگ ہوئی سوچل میڈیا کے اوپر تو وہ والی چیز بھی بلوک کر دی جائے گی ایک قانون تو آپ کے پاس موجود ہے پھر ٹھیک ہے استعمال کر لی انہی کا میرے مطابق حکومتی وزراء کا یہ بیان کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر اسے انداز ہونے کوشش کر رہی ہے یہ بیسیکلی ان کا سپریم کورٹ کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار ہے یہ ملابک حکومتی وزراء کی جانب سے حکومتی صفحوں کے یہ اس قسم کا بیان سامنے آنا ہی نہیں چاہیے اور اس کے بعد عوام ابھی تک وہ بات سائی صاحب نہیں بولی کس نے کہا تھا کہ ہم لوہے کے چننے والی کس نے بات کی تھی رانہ سناؤلہ صاحب کے بیانات کوئی نہیں بھولا تو حکومت کی جانب سے جب اس قسم کے بیانات آتے ہیں اس سے تو ایک عوام یا پوزیشن پارٹی یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ایک میسی دینے کا کوشش کی جا رہی ہے اور اس سپریم کورٹ کو وہ جماعت جس کے سم کا میسی دے رہی ہے جس کی ٹریک ریکارڈ یہ موجود ہے کہ ماضی کے اندر بھی جب آپ سے متعلق کوئی فیصل آنے لگا جس ازاز علی صاحب کا کیس کس طریقے سے آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی ٹریک ریکارڈ تو آپ کا ہے لہٰذا ایسے موقعے کے اوپر معذرت کے ساتھ مسلم لکنون کے وزراء کو ایسے بیانات زیب نہیں دیتے بچہ صاحب انیکہ اس میں میں یہ بھی آئیڈ کر دوں کہ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے جب ڈسیجن آئے گا تو آپ کے پاس کونسی آپشن ہے کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ کہنا کہ ہم ڈسیجن کو ایکسیپٹ کریں گے ہم چیلنگ نہیں کریں گے تو یہ آپ کس کو میسیج دے رہے ہیں کہ ڈسیجن جو آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے اب پاکستان پیبل پارٹی کے خلاف آیا تو اس کے پرائمیسٹ کو گھر جانا پڑا تھا اب اگر ان کے خلاف آتا ہے یہ حد میں آتا ہے ان کی تاریخ اپنی تاریخ ان کے سامنے ہے وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ اب یہ مت سمجھئے کہ مگر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تو شاید وہ یہ بتانے کوشش کریں کہ ہم ماضی کی جو تاریخ تھی سپریم کورٹ کو چڑھ دونے والی وہ نہیں دہرائیں گے یہ تو پھر دمکانے والی بات ہوئی تو نوخیص صاحب یہ بتائیے کہ اگر پی ایم ایل ایل پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ایک جگہ پر بولا جاتا ہے کہ جی کتاب کھلی پڑی ہے کتاب کے کوئی پڑھنے جو ہیں وہ گمے ہوئے نہیں ہے غائب نہیں ہے آپ پڑھنے کی کوشش کریے صحیح سے تو یہ کیا اثر انداز ہونے والی بات نہیں ہے بلکل یہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس موقع پہ آ کے یہ لوگوں کو کیا میسی دے رہے ہیں کل کی جو پریس کانفرنس تھی اور اس میں جس طرح کا انہوں نے یہ پروفائلنگ کی ہے اور یہ پی ٹی آئی کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ کے اس طرح کا کوئی کام کریں جبکہ یہ ہفتہ سب کے لیے سب کو پتا ہے کہ اس ہفتے میں ڈسیجن آنا ہے اور اس میں ڈسیجن لکھا جا رہا ہے اس موقع پر آ کے اس طرح کہ پی ٹی آئی کو یہ بلیم کرنا اور سوشل میڈیا کا تانہ دینا جو کہ شروع انہوں نے کی ہے تو یہ میرا خیال ہے اس موقع پہ مناسب نہیں تھا چلیے اس موقع پہ مناسب نہیں کسی بھی موقع پہ مناسب نہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوٹ کو انفلوینس کرنے کی ٹرائے کی جائے چاہے وہ دھمکیاں دے کر کی جائے سوشل میڈیا کے ذریعے کی جائے یا اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے کی جائے کسی بھی سائٹ سے کی جائے عدلیہ کو ان کا فیصلہ without any influence لکھنے دیا جائے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے نیاب ایک ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو اس کا نام ہے لیکن یہ ادارہ اکثر اوقات پلی بارگن کر کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتا ہے کرپشن کرپٹ افراد کو پکرنے کے باوجود بھی یہ پلی بارگن مسئلہ ڈال دیتی ہے پلی بارگن کو روکنے کے لیے وہ ordinance آیا اس ordinance کا کیا بنا ہو وہ تو ہمارے سامنے لیکن اب سنوے کہ پلی بارگن دوبارہ شروع ہو رہی ہے سوہیل صاحب نیکہ یہ بڑا حیران کن ہے چونکہ نیاب کی پلی بارگن کے ساتھ بڑی نیاب کی ایفیلیشن جوری ہوئی ہے اور اس کو بڑا ہمیشہ فوکس رکھتے ہیں لیکن جب مشتاق ریستانی جو بلوچستان کی لوکل گورنمنٹ کے اندر جو کرپشن کے سکینڈل سامنے آیا تھا جب مشتاق ریستانی سے نیاب نے پلی بارگن کی تھی چیئر میں نیاب نے اس کی منظوری دی تھی نیاب کے سیکشن ٹونٹی فائیو کے تحت اس کے بعد اتنی بڑی تنقید ہوئی تھی نیاب کے اوپر نہ صرف سوشل سرکل کی جانب سے بلکہ سپریم کورٹ کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے بھی تو اس وقت شاید نیاب کو یہ احساس ہوا تھا کہ پوری سوسائیٹی جو ہے نا اس کلاس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پلی بارگن جس کو چیر میں نیاب ڈیٹرمن کر دیتے ہیں اس کو پھر کورٹ میں سببیٹ کیا جاتا ہے کہ کورٹ اس کو اپروف کر دے اور اس کے بعد وہ کیس اس شخص کے خلاف اس سے پیسے ریکوور گئے جانب وہ بشخص رہا ہو جائے لیکن حیران کن طور کے اوپر نیاب کی طریقہ سبب یہ پہلا کیس تھا مشتاق رئیسانی کا جب چونکہ حکومت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اپوزیشن عوام سپریم کورٹ کے تحفظاتے احتساب عدالت کوئٹہ نے مشتاق رئیسانی کی وہ پلی بارگن منظور نہ کی جس کی وجہ سے اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنا پڑا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک حکومت آڈیننس لے کیا جس کے تحت پلی بارگن کے اوپر پلی بارگن کے شک کے تحت جو چیر میں نیاب کو اختیار تھا کہ ایک ملزم سے کتنے کیروڑ وصول کر کے اس کو کلین چٹ دینی ہے اس کو بری کرنے وہ اختیار انہیں واپس لے لیا تھا لیکن بدکس میں تھی جب وہ ترمیم اس میں ٹیبل ہوئی سینٹ کے اندر منظوری کے لیے تو وہاں پر اس ٹائک ڈاؤن ہوگی منظور نہ ہو سکی ولی بارگن کے قانون دوبارہ فال ہو گیا لیکن چیر میں نیاب کے ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت نیاب کے تمام بیروز کے اندر پلی بارگن کے کیسز کو پروسس کرنے سے روک دیا گیا تھا چونکہ اب عوام اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے اب جب ملک کے اندر پنامہ لیگس کا معاملہ چل رہا ہے سیاسی حل چل جاری ہے عوام کی توجہ بھی کچھ بٹی ہے تو اب چیر میں نیاب صاحب نے ایک میٹنگ کی تمام نیاب کے افسران اس میں شریک ہو اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ جو اب نیاب کی قانون میں پرویجن آگئی ہے دوبارہ سے تو اس کو ایکسرسائز بھی کیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ اب سیندھ کے اندر انہوں نے نیاب نے تین لوگوں کو پرہاڈ ڈالیا ہے دس ارہ روپے کے ان سے اساسے نقدی اور بہت کچھ برامد ہوئے اب ان شخصیات کے پاس جن سے اتنا کچھ برامد ہوئے اور ان لوگ جن کے وہ فرنٹ مینٹ تھے معاملہ ان کی طرف جانا ہے تو اب نیاب نے کہا ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر اگر سیندھ سے گرفتار ہونے والی شخصیات یہ آفر کر دیتے ہیں کہ ہم یہ رقم لٹانا چاہتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کو منظور کریں گے تو چیئرمین نیاب نے ایگزیکٹیو وارڈر تمام بیروز کو ارسال کیا کہ آپ پلی بارگین کے کیسز پروسس کیلئے ہم انہیں منظوری دیں گے یعنی وہ سلسلہ اب دوبارہ شروع ہونے والا ہے جو مشتاق علی صانی صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا یہ بھی میں شامل کر دوں کہ جب یہ امینڈمنٹ جو حکومت کرنا چاہ رہی تھی نیاب آڈیناس ٹونٹی سیونٹین جو لے کے جب وہ نہیں ہوا تو چیئرمین نے وہ سب سے مناسب موقع سمجھا اور اس کے بعد فوری طور پر فیبری میں انہوں نے جنرلی میں میٹنگ لی اور اس کے بعد انہوں نے وہی جو میٹنگ منٹ سے وہی تمام بیوروز کو ارسال کر دیئے اور جب کہ اس کو اگزیکٹیو آڈر کنسیڈر کر دیا اور کہا کہ آپ پلی بارگین جو ہے پراسس دوبارہ کر سکتی ہے ابھی تھوڑے پہلے سوہیل صاحب آپ نے فرمایا کہ تب عوام جو ہے ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی یہ جو پلی بارگین والا مسئلہ ہے اس کے اوپر دیفنیٹلی اس طرح آپ پایا جاتے ہیں ایک عام شہری کے اندر کہ کس طریقے سے کوئی عربوں روپے کرپشن کرے اور اس کے بعد پر تھوڑے سے پیسے دے کر واپس رہا ہو جائے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا آپ عوام ایکسپٹ کرتی ہے اس چیز کو انیقہ دیکھئے نیاب کے اندر بھی بڑے وزڈم والے لوگ بیٹھے ہیں انہیں نے صورتحال کا ادراک کیا ہے کہ اب کس کا فیصلہ آنے والے ہیں پنامہ لیگ سے اگر پنامہ لیگ سے فیصلہ آ جاتا ہے تو ملک کی سیاست جو ایک نیا روح اختیار کرے گی جو عوام کی توجہوں کا مرکز ہوگا وہ سارا کیا ہوگا حکومت ہوگی اپوزیشن ہوگی پاکستان طریقہ انصاف لوگوں کا نیاب کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہوگا اور نیاب کے قانون میں پرویین تو دوبارہ آ گئی ہے تو ہم اس کو منظور کر لیں گے چونکہ دوسری جانب جو نیاب کے اس قانون کے اندر پلی بارگین سے متعلق ہے اس کی ترمیم کے لیے وہ ہو کیا رہے سینٹ کی کمیٹی بنی اس کے اوپر ایک اور پارلیمانی کمیٹی بن گئی اور کمیٹی کی میٹنگ کا سکسرہ جاری ہے نیاب کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ کمیٹیوں میں جو بات آ جاتی ہے پھر وہ تویی توالت اختیار کرتی ہے نیا قانون میں اتنی جلدی آنا نہیں ہے لوگوں کی توجہ بٹ رہی ہے تو اس تناظر کے اندر آنے والے جنوں میں بہت سے لوگ پلی بارگین کریں گے اچھا نوخہ صاحب اب اس تناظر میں بہت سارے لوگ پلی بارگین کریں گے ہی کریں گے کیونکہ کرپشن زیادہ پکڑی جاری ہے کہیں ایسا تو نہیں آنے والے الیکشن کے بارے میں وہ میسا کے جمہوریت میں جو سنا تھا کہ یہ ایک باری آپ کی ایک باری ہماری تو وہ اب وہ باریوں والا سلسلہ اس لیے کیونکہ سندھ کے اندر بہت سارے کرپ اناثر پکڑے جارہے ہیں اور دیفنیٹلی پلی بارگین سے سب سے زیادہ فائدہ ہونی کو ہوگا دیکھیں نکاس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب پاکستان پی ایمل این کے لوگوں پہ نیب نے ہاتھ ڈالا تھا ایک سال پہلے جس میں میٹرو کا کیس تھا ان کے پارلیمنٹیرینز کے کیس تھے تو اس وقت میہ صاحب نے بڑی کلیر ایک شیٹ اپ کال آپ کہلیں دی تھی چیرمن نیب کو کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کریں حالانکہ میہ صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے دائرہ اختیار چیرمن نیب کا کیا ہے یہ ہم پچھلے چار سے پانچ سال سن رہے ہیں کہ جی چیرمن کی اختیارات بہت زیادہ ہیں جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت یہ واویلا شروع کر دیتے ہیں سی ایم پنجاب کی طرف سے بھی کریٹسیزم شروع ہو جاتی ہے باقی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا چیرمن نیب کی پارز کو آپ نے ریویو کیا نیب کے آرڈیننس کو ریویو کیا تو پھر وہ کھٹائی میں کیوں چلا گیا اسی کا فائدہ چیرمن نیب نے لیا اور ابھی دوبارہ انہوں نے اور وہ شیٹ اپ کال کے بعد نیب نے پنجاب پا رخ نہیں کیا پھرکا بلکل رخ نہیں کیا اور ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارے ذرائیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے چیرمن ساری انہوں نے نیب لاہور سے ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ لوگوں کے کیسز چاہ رہے ہیں چلیں اسی بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں ذرا آگلے ٹاپک پی طرف بھی بڑھتا ہے ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا نیب قانون میں ترمیم کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں سندھ کے اندر سے افسران کو گرفتار کی جا رہے ہیں سینیٹر فروک اچنا ایک پیپرز پارٹی کہتی ہے کہ اگر سرکاری افسر پکڑا جائے اس سے دس سال یا تاہیات نحل مت قرار دیں صرف پانچ سال کے لیے ناہل ہونا چاہیے وہ جو ہمیں ایک سٹوری بھی کی تھی بالکل ہم سٹوری کی تھی اس حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں تو وہ نیب کے بارے میں جو نوخیج صاحب فرما رہے تھے کہ کہا گیا ہے کہ جی ان کے بارے میں کاروائی نہ کی جائے تو لاہور ہائے کورٹ کا ایک فیصلہ ہے دو ماہاں گزر گئے ہیں کوئی اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکرا نوخیج صاحب یہ نیب والی بات ہی چل رہی ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں ان صاحب کے خلاف نیب میں بھی آر ایڈی کیس چاہ رہے ہیں یہ جو ایم پی اے صاحب ہیں یہ خاجہ آصف صاحب کے کافی قریب ہیں جو ہمارے ذرائعین نے بتایا ہے اور ان کے خلاف نیب میں بھی چاہ رہی ہے اور آپ کو بتا ہوں کہ دسٹرک سیال کورٹ کے دو ایم پیز کے خلاف دو پارلیمنٹیرین کے خلاف نیب میں کیس چاہ رہا ہے ایک وہ افتخارالحسن شاہ صاحب ہیں جو امن ہیں اور یہ چوہدری کرام صاحب ہیں جو ایم پی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بزنسمنٹ تھے جو غریب لوگوں کے لیے ہاسپیلر بنانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے چوہدری کرام صاحب سے زمین خرید دی چار کروڑ کے قریب تو جب وہ اس پہ کام شروع کیا تو پتا چلا یہ تو پاک آرمی کی زمین ہے تو اس پہ تو کوئی ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی بیلڈنگ نہیں بنائی جائے تو جب انہوں نے چوہدری کرام صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے سٹیٹ فاورڈ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کو اپنی زمین بیچی ہے آپ جو مرضی کر لیں میں اسے پیچھے اڈم نہیں اٹھوں گا اس کے بعد وہ کوڈ میں چلے گے ان کے خلاف اور لوکل کوڈ نے پہلے آرڈر کیا پولیس کو آرڈر دیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کرٹیں اور انویسٹیگیشن شروع کریں انفرچنیڈلی پولیس نے ان بزنسمنوں کی بات ان شخصیات کی بات نہیں سنی اس کے بعد یہ اس ڈیسیجن کے خلاف ان کے بیٹے نے لاہور ہائی کورڈ میں پیٹیشن دائر کر دی چوہدری اکرام صاحب کے جب چوہدری اکرام صاحب کے وہ پیٹیشن ہائی کورڈ نے رد کر دی اور پولیس کو کہا کہ آپ ایف آئی آر کرٹیں اور اس پہ جو بھی انکوائری ہے کریں اگر یہ پہ ایک سور ہیں ایم پی اے صاحب تو ان کو آپ رہا کریں اور اگر یہ ایک سور وار ہے تو ان کو ذمہ دا ٹھہرائیں ان کے خلاف ان کو سزا دیں لیکن بدقسمتی سے جب بھی وہ جب میری ان سے بات ہوئی جو پیٹیشنر ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی ہم ڈی پی او صاحب کے پاس جاتے ہیں تو یا تو وہ ملنے کو تیار نہیں ہوتے تو یا وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں میری خود بھی ڈی پی او سے اس اس اسیشو پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے تو علم میں نہیں ہے میں کال آفیس جاؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا پیٹیشنر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے علم میں نہیں یہ نہیں دو ڈیفرنٹ موقف ایک ہی شخص کیسے دے میں نے رات کو دوبارہ اس بات کو ویریفائی کیا میں نے جو پیٹیشنر تھے جو اسائل ہیں ان سے بات کی میں نے کہا آپ ڈی پی او سے ملے اس اس اسیشو پہ پولیس کو انہوں نے کہا ہم با رہا ایسیشو کے پاس بھی کہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی عدد دران ہیں ہم ان کے بھی نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں اور بڑی سا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے ڈی پی او کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے میں کال آفیس جاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں سائی صاحب پنجاب پولیس کے اندر ریفارمز کے بہت بات کی جاتی ہے آئی روز کمیٹی ہے بنتی ہے ابھی بھی ریفارمز کی بات ہو رہی ہے وزیر علیہ پنجاب یہ کلیم کرتے ہیں کہ پنجاب کی پولیس بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے اور ان کے جو آئی جی پنجاب ہیں ان کا تمکہ امتیاز دینے کے لئے ان کا نام بھی ریکمنٹ کیا ہوا ہے صدر مملکت اور وزیراعظم کو پنجاب باومنگ کی طرف سے تو کیا یہ جو سارا معاملہ ہے خاج آصیف صاحب کیا وہ ہر دس پندر دن بعد وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر اپنے لوگوں سے خطاب بھی کرتے ہیں لوگ اپنے علاقے کے مسائل بھی ان سے بات کرتے ہیں قانون کی پاسداری کی بھی بات کرتے ہیں خاج آصیف صاحب ان سے یہ معاملہ کسی نے نہیں اٹھایا کیا آپ کا ایم پی اے یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہے خاج آصیف صاحب کے یہ نوٹس میں ہے ساری چیزیں خاج آصیف صاحب ایم پی اے کو اس ایم پی اے چودر اکرام کو بلا کے اس کا نوٹس بھی لے چکے ہیں لیکن ابھی تک بعد قسمتی سے جو غریب لوگوں کے لیے ہاسپیٹل بنانا چاہ رہے تھے وہ غریب لوگوں کے لیے نہ تو ہاسپیٹل بنا نہ ان لوگوں کو زمین ملی اور ان لوگوں کے الٹے پیسے ان کے سابقی جیم میں چلے گئے ہیں اور وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ میں نے تو زمین میرٹ پہ بیچی ہے چلیے میرٹ پہ بیچی ہے نہیں بیچی بگ گئی اب مسئلہ شروع ہو گیا لاہور آئیکوٹ نے ایک چیز سنا دی اس کے اوپر عمل درامت کی بھی ضرورت ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اول درامت تو اس پہ بھی ہونا تھا جو مہر صاحب نے کراچی کے مہر صاحب وسیم اختر صاحب نے کہا تھا کہ سو دن میں صفائی کرنیں گے کراچی کی پتہ نہیں کون سی صفائی کرنی تھی لیکن کچرے والی صفائی تو نہیں ہو پائی الٹا کراچی کے جو بلدیاتی حکومت ہے اور سندھ کی جو پروینچل حکومت ہے اس میں ٹھن گئی ہے اب یہ کہا جا رہے ہیں کی ایم سی کا کام نہیں ہے صفائی کرنا کچرہ اٹھانا نجی شوبہ سامنے آ رہے ہیں سوہل صاحب لیکن کراچی کے عوام فسے ہوئے یعنی کچرہ کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں کراچی سے نیکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے ہم مختلف پاکستان کے در جو مسائل سامنے آتا ہے اس کے دو دن وجہ ہوا آتا ہوتی پہلی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ اس کام کرنے کے لئے فنڈز نہیں ہیں کراچی کے اندر یا سندھ گورنمنٹ یہ کبھی کلیم نہیں کر سکتی تو ان کے پاس کبھی فنڈز کی کمی رہی ہو لوکل باڈیز انتخابات ہوئے میر انتخاب ہوا اب آپ ان کو اختیارات دینے کو تیار نہیں ہے فنڈز دینے کو تیار نہیں ہے اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کا صفائی کا نظام اور کراچی کے اندر اتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کی جڑ جو ہے نا آپ کی بد انتظامی اور آپ کی بھیسی ہے سپریم کورٹ نے گزشتر اسمات کے دران بڑے دماغ سندھ حکومت کے افسران کے دماغوں پر دستک دی ہے کہ آپ اپنے ہوش کے ناخن لیں انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ حکومت اور مافیا میں انہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا اور بیروکریسی سمیت کسی کو اعتصاب کر دنی ہے میر کراچی نے جو معاملہ ٹیک اپ کیا انہوں نے جن مسائل کی نشان دائی کئی دوروز پریس کانفرس کرتے ہوئے جو جو کچھ انہوں نے کہا اور اس کے جواب میں پیپس پائٹی نے گزشتر ہو جو کچھ کہا کہ یہاں پر لینڈ مافیا یہاں پر قبضے کیے گئے جو سرکاری زمین تھی پیپس ایمکیم کے لوگوں نے اتھیائی میرا سوال یہ ہے کراچی کے اندر جو صفائی کا مسئلہ ہے یہ باقی بد انتظامی کا مسئلہ ہے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے جن لوگوں نے بد انتظامی کی ہے جن لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں جو لوگ میں اس سارے مسائل کو حل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں آپ ان کے خلاف کس نے کاروائی کرنی ہے سندھ آپ حکومت نے کرنی ہے اس کے بعد پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس مسئلے کے لئے ہم چینی کمپنی کے سرویسز لے رہے ہیں اس کے بعد ایک نجی کمپنی نے گزشتر روز صفائی کرنے کا بیڑا اٹھایا صفائی کا سلسلہ شروع کر دیا جیسے انہوں نے سلسلہ شروع کیا اگر وہ کر سکتے ہیں کسی ایک پیمانے کے اوپر منظم طریقے سے تو سندھ حکومت کا وہ ڈپارٹمنٹ جہاں پر لوگ موجود ہیں جنہیں تنخائیں دی جاتی ہیں وہ کراچی کا کچھرہ کیوں نہیں ساتھ کر سکتے سندھ میں ایک بہت بڑا فینومنہ انوخیز صاحب وہ ہے گوسٹ ایمپلوئیز کا اور پولٹیکل بھرکیوں کا یہ دو فینومنہز ہیں جو کہ تقریبا ہر ادارے کو زنگ آلود کر رہے ہیں اب یہ جو صفائی کا کام ہے آج پیپلز پارٹی ہے وسیم اختر صاحب کے اس قدم کو تنقید کا نشانہ مراری ہے جو آٹھ سال پہ چلے ہم لوگوں نے دیکھے کیا ان آٹھ سالوں میں کچھ نہیں کر پاس سکتی تھی کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس کوئی آثورٹی نہیں تھی دیکھیں نیکہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب وسیم اختر صاحب نے اوٹھ لیا اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ یہ اب اس طرح ایمکیو ایم پار میں نہیں ہیں تو ان کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ سعودین کا نعرہ لگا دیں تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ جب وسیم اختر صاحب کو پتا تھا کہ ایم کوئی مسترہ پار میں نہیں ہے تو آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ سعودین کا انونسمنٹ کر دیں کہ سعودین میں ہم کراچی کو ساف کر دیں کیا کرتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نعرہ انہوں نے لگایا نا ان کے اختیار تھے ان کے اختیارات ہیں انہوں نے یہ کام کرنے عوام نے ان کو اس لیے منتخب کی ہے تو نعرہ لگایا تو تو سپورٹ کرنی چاہیے ان کو جو ریکائیڈ فنڈ ہیں وہ دینی چاہیے مشینری دینی چاہیے اختیارات دینے چاہیے دیکھیں بڑی سا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب آٹھ سال آپ رہے ہیں گورنمنٹ میں بلکہ کراچی ایم کی ایم کا ہوتا تھا اب جب یہ پاکستان پیبل پارٹی کو ایک سپیس ملی تو پاکستان پیبل پارٹی نے تو یہ کرنا تھا وہ ان کو پتا ہے کہ پر پنجاب میں تو ان کو کچھ نہیں ملنا پنجاب میں بھی کچھ نہیں ملنا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کراچی میں سے اس کو پلیٹیکل گین وہ کہلیں آپ جس طرح بھی ہے اس سیشو کو ہائلائٹ کر کے وہ ان کو بلکل وہ نہیں اختیارات دیں گے اور وہ بلکل اس موڈ میں نہیں اختیارات نہ دیں ڈیلیور کریں عوام کو تو ڈیلیور کریں عوام کے ساتھ تو زیادتی نہ کریں عوام کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے اندر یہ مسئلہ بڑے عرصے سے چلا آ رہے کہ کچھرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں کچھرا کنڈیاں بھر کر اگل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو صاف نہیں کیا جا رہا کر رسیم اختر صاحب نے کوئی نعرہ لگائی دیا تھا تو کراچی کے عوام کے بہتری کے لیے اسے سپورٹ ہی کر لیتے ہیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چوکو کنٹینئیو کریں ناظرین کل سے مردم شماری کا پہلا مرحلہ شروع ہو جائے گا لیکن یہ پہلا مرحلہ جو ہے مردم شماری بڑے عرصے بعد ہونی ہے بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے 1998 کے بعد کوئی مردم شماری نہیں ہو پا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کتنے کتنی وسائل کس جگہ پر چاہیے اب اللہ اللہ کر کے مردم شماری ہونے لگی ہے تو تعلیم پر قیامت بن کر ٹوٹی ہے اور تعلیم پر قیامت بن کر اس لیے ٹوٹی ہے کیونکہ کراچی کے میٹرکیں امتحان ہونے ہیں اور بیچ میں مردم شماری آ رہی ہے اب کریں تو کریں کیا نیکہ پہلے تو یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ تمام تر چیلنجز اور سیاسی جماعتوں کے تنقید کچھ سیاسی ہتکنڈوں کے باوجود بلاخر کل سے پاکستان کی چھٹی مردم شماری شروع ہونے جا رہی ہے جو کہ سیاستہ سے ہٹ کے ہر نئی ہلکہ بندیوں سے ہٹ کے عوام کے لیے بہت ضروری تھی چونکہ اس سے وسائل کی منصفانہ تقسیم میں بھی مدد ملے گی تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے اندر بڑا قلیدی کردار ہے بڑی سپورٹ دی ہے پاک فوج کی جانب سے مشرقی بارڈر پر مغربی بارڈر کے پر جتنے چیلنجز تھے رد الفساد اپریشن بھی جاری ہے لیکن اس کے باوجود جو کمیٹمنٹ تین ماہ قبل کی گئی تھی اتنے فوجی دست افراہم کیے جا رہے ہیں بھرپور سپورٹ ہے تو یہ ایک اچھا ہے جسے عوام کو بہت فائدہ سے ہوگا لیکن جب آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں جب آپ اپنی عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو وقتی طور کے پر کچھ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے ہی کراچی کے جو سکولوں میں جو میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ سب لوگ بتایا گیا ہے کہ کراچی کے اندر سیکیورٹی داروں کے کچھ خدشات بھی تھے اور اس کے بعد جو اسادزہ تھے وہ مسروف ہو گئے ہیں مردم شماری کے اندر جس کے وجہ سے اب سلانہ امتحانات ستہ ستہ روز کی تخیر ہوئی ہے اب ان کو میٹرک امتحانات کو دو مراحل میں تقسیم کر دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ جو اٹھائیس مارچ سے شروع ہونے تھے میٹرک سائنس کے سلانہ امتحانات اب وہ پندرہ اپریل سے شروع ہوں گے یعنی سے زیادہ تخیر نہیں کی گئی لیکن وہ سترہ روز کا اس میں ایک تخیر کا انہیں ضرور شکار ہوئے یہ امتحانات اس کے بعد اٹھائیس مارچ سے جو جب یہ پہلے مرلے میں مکمل ہو جائے گے جو جنرل گروپ ہے میٹری کا اس کے ریگولر اور پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو امتحانات ہیں وہ بھی اسی شڈول کے تحتی مکمل ہوں گے اور اس کے ساتھ جب وہ اس آزاب جن کی خدمات حاصل کی گئی ہیں مردم شماری کے اندر وہ بھی نا گذیر تھا چونکہ اس کے بغیر آپ چیزوں کو ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے اب یہ مرلہ شروع ہو گیا ہے طلبہ کے امتحانات کچھ تخیر کے ساتھ شروع ہو جائیں گے لیکن عوام کو بھی اب ان کو کوپریٹ کرنا چاہیے جہاں پہ اس آزاب سیکیورٹی آلکار وہاں پر جائیں گے دور ٹوڈور ملومات حاصل کریں گے ان کے بھرپور انہیں کوپریٹ کرنا چاہیے درست ملومات دینی چاہیے تاکہ وہ ایک مرلہ جو تنے سالوں تخیر کا شکار رہا جس کے اوپر اربوں پر اب خرچ چاہنا ہے تو وہ اچھے طریقے سے مکمل ہو شفاف طریقے سے مکمل ہو تاکہ آنے والے دنوں کے اندر حکومتوں کو وسائل کی تقسیم اور دیگر فیصلے فیصلے کرنے میں آسانی رہے اچھا نوخی صاحب جس طریقے سے یہ تخیر کا شکار رہا اب کراچی کی سیکیورٹی حالات ہم سب کے سامنے کراچی آپریشن چروعا بہت بہتری آئی لیکن اب تھوڑا سا روز گئر ہم لوگوں کو لگتا وہ نظر آ رہے کچھ کرائیم واپس آ رہے ایسے میں وہ ملک بھر کی بات بھی کریں اور بالخصوص کراچی جس کے کراچی کے میٹرک امتحانات جو ہے تاخیر کا شکار رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقررہ وقت کے اندر اندر ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ساری پلیٹیکل پارٹیز اس کے رزالت کو مانیں گی دیکھیں انکہ سب سے پہلے جو بڑی اہم بات کی بٹی صاحب نے کہ پاک فوج کا ایک بڑا ہم رول ہے پاک فوج جو کہ مشرقی اور مگر بھی دونوں بارٹرز پہ اور دہشتگردی کا پاکستان میں بھی یعنی اپنے اندر بھی انٹرنال اور اکسٹرنال دونوں اطراف میں وہ لڑ رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف ہمیں کافی مسائل ہیں اس کے باوجود انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی اب یہ جو اسادزہ کا مسئلہ ہے یا بچوں کا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا ہم ایشو ہے تو یہ چیزیں اس وقت تیہ ہونی چاہیے تھی جب یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ فرسٹ فیض آپ کراچی میں کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ادھر کیا کیا مسائل ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ نے کراچی میں کرائیم کی بات کی تو یہ بلکل آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کراچی کی سیکیورٹی کو بڑا مدن نظر رکھنا پڑے گا اور جو مردم شماری میں جو لوگ حصہ لیں گے ان کی سیکیورٹی میں مارے لیے بڑی اہم ہوگی اور اس کے علاوہ جو اب وسائل کی بات کر رہی ہیں تو کل کراچی میں جو رپورٹ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کافی مسائل ہیں کیونکہ گاڑیوں کی پکڑ دکڑ شروع ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو اتنا اہم کام ہو رہا ہے اس پہ کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ نہ پڑے تو یہ چیزیں ہمیں پہلے پلان کرنی چاہیے انکہ سیکیورٹ میں دو پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا مردم شماری کا سارا جو پلان تھا یہ دسمبر دو ہزار سولہ میں جی ایچ کیو کے اندر ڈی جی ملٹی آپریشن کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی تھی ان کو پورا کیا ان کی منٹس ہمیں محصول ہوئے تو اس پر ہم نے سٹوری بھی کی تھی اپنے پروگرام کے اندر سیاسی جماعتوں کے طرف سے خدشات کا تحفظات کا اظہار ہوتا تھا اور ایک موقع پر ایسا لگتا تھا کہ مردم شماری لٹک جائے گی نہیں ہو پائے گی لیکن اس کے باوجود جو کمیٹمنٹ تھی جو سپورٹ تھی اس کے مطابق چیزیں اب ایکزیکیوٹ ہونے جاری ہیں اور دوسری بات پاکستان بیورو سٹیٹسٹک کی جانب سے کوشش کی گئی تھی کہ یہ جو سارا پروسس ہونا ہے اس کے لیے پہلی مرتبہ آئی ٹی کے جدید نظام مرتب کیا گیا ہے یہ بھی تجویز آئی تھی ڈی جی ملٹی آپریشن کی جانب سے کہ کس طریقے سے آپ پورا وزارت آئی ٹی اور دیگر اداروں ملا کر آپ ایک آئی ٹی کا نظام بنائیں چونکہ یہ ڈیٹا ماضی کے مقابلے میں بہت اہمیت کا حامل ہے اس کو آنے والے سالوں میں بھی ہم نے یوٹلائز کرنا ہے اور ایک آپ زبردست قسم کا نظام وضع کریں اس موقعے کے اوپر پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک کی جانب سے کوشش کی گئی تھی کہ اس آئی ٹی کے خدمات کے لیے ایک نجی کمپنی کا نام تجویز کیا گیا تھا کہ اس کی سرویسز لینے دیں اس کو روکا گیا تھا خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ بہت حساس ملومات ہیں یہ اس ڈیٹے کو چوری نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی نجی کمپنی کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے تو ہم امید کرتے ہیں حساس ملومات تو اس لیے بھی ہیں کیونکہ اب جو ہے وہ دہشتگردی کی لہر ہے جب نائنٹین نائنٹی ایٹ میں سینسس ہوا تھا تب مردم شماری ہوئی تھی اس ٹائم پر دہشتگردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہم ٹکے لگاتے رہتے ہیں کہ ایتھارہ کروڑ عبادی ہے انیس کروڑ ہے بیس کروڑ ہے ایت لاسٹ ہم لوگوں کو پروپر فگر پتا چل سکے گی کہ کتنے لوگ ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور ایک جگہ پر نائنٹ جی اداروں کی بات کی تو ذرا سرکاری اداروں کی بات کر لیتے ہیں نادرہ کی بات کر لیتے وہ شناختی کارڈ بلوک ہو رہے تھے وہ ویٹنگ ہو رہی تھی کہ کون پاکستانی شہری ہے اور کس نے جالی شناختی کارڈ بنوائے ہیں اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا نادرہ کے کچھ افسران کی ملوثتیں جو بلوچستان کے اندر کچھ فیک آئی ڈی کارڈ پکڑے گئے تھے اچھا کچھ ایسا سنے سحیل صاحب کہ کچھ آئی ڈی کارڈ بلوک کر دیئے گئے ہیں لیکن غلط بلوک کیے گئے ہیں انیکہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے بارداتے ہیں اور اس کے بعد جو لو ان آرڈر کے سٹویشن کی جب مختلف تحقیقات ہی جنس کے ان کو مونیٹر کر رہی تھی تو بہت سے کیسی جیسے سامنے آئے تھے پتا چلا ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں اور انہوں نے جالی طریقے سے رشوت کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی شہریت حاصل کی ہوئی شنافتی کارڈ بنوائے ہوئے یہ کمپین شروع ہوئی نوٹس ہوا وزیر داخلہ نے سخت ہدایات دیں تحقیقات کا عمل شروع ہوا تصدیق عمل بھی شروع ہوا اچھی بات تھی اس کے بعد بتایا گیا ہے تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار ایسے شنافتی کارڈ ہے جن کو بلوک کیا گیا ہے آپ یاد ہے وہ نیٹ جیو والی شربت گلہ جو تھی وہ بھی اسی کا حصہ تھی وہ تھی اور بہت سے بہت سے برشتان سے نام سامنے آئے بہت بڑے پیمانے کے اوپر دیکھیں دو طرح کے تھی ایک تو ناصر افغانستان اور دیگر سائٹس جو ملکوں کے شہری تھے انہوں نے شنافتی کارڈ بنوائے بلکہ جو ہماری ہیومن ٹریفیکنگ کے اندر بھی جالی شنافتی کارڈ کا بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے گجرہ والا سیال کورٹ گجرات یہ وہ ریجن ہیں جہاں پر بہت سے شنافتی کارڈ جالی بنے ایک شخص ہے اس کا نام اور ہے ولدیت اور ہے تصویر اور ہے اس طرح کے بہت سے کیسز تھے ایک اچھا سٹیپ لیا گیا تحقیقاتی عمل شروع ہوا ویریفکیشن ہوئی لیکن اس ویریفکیشن کے اندر ایسا کچھ اقدام کیا گیا جس کے اندر بے قصور اور جو جنون لوگ تھے جو پاکستانی تھے وہ بھی پیسے ہیں اس کے اندر اور بری طرح سے متاثر ہوئیں یہ ایک قویسٹن ہوتا ہے نادرہ کی کریڈیبیلیٹی کے اوپر اور ان کے اس طریقے کار کے اوپر جس طریقے سے آپ نے تصدیق کا جو عمل شروع کیا اب یہ انکشاف ہوا ہے سارے عمل کو جو شنافتی کارڈ بلوک کیے گئے ہیں اس کے اندر ویسے تو خیبر پختون کھا کے ایک فگر سب سے بڑا سامنے ہے کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار میں سے ایک لاکھ گیارہ ہزار شنافتی کارڈ خیبر پختون کھا کے بلوک کیے گئے ہیں اب اس کے اندر نادرہ نے جو دامات لی ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں نادرہ نے وہ شنافتی کارڈ جنہیں انہوں نے اسٹیبلش کر دی ہے کہ یہ جالی ہیں غلط طریقے سے بنائے گئے ہیں اب نادرہ نے 62 کیسز بھیجوائے تھے ایف آئی اے کو کہ ان لوگوں کے خلاف آپ کاروائی کریں تاکہ کسی کو سبق ملے اور دوسرے لوگ ہیں آئندہ مستقبل میں سوچ نہ سکے کہ پاکستان کا شنافتی کارڈ جالی بنوانا ہے ایف آئی اے نے اپنی کاروائی کرنے کے لیے ان لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے جب دوبارہ تصدیق کامل شروع کیا ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈریکٹر جرنل عبدالسلام کاکہ کھیل کے مطابق وہ باسٹ کے باسٹ کیسیز ایسے ہیں جو کہ غلط ہیں وہ جنون پاکستانی ہیں انہوں نے تصدیق کیا جپٹی کمیشنر سے پاس کا سارا ریکارڈ نکلوایا ہے پتا چلا ہے کہ نادرہ نے غلط رپورٹس کے بنیاد کے اوپر ان کے شنافتی کارڈ بلوک کی ہیں اب آپ خود اندازہ لائیے کہ جن کے باسٹ کے لوگوں کی شنافتی کارڈ بلوک ہوں گے غلط طریقے ہیں وہ کس ذہنی عذیہ سے اور مشکلات سے تجارہ اس کے ساتھ اب بے شمار سٹوڈنٹس ہیں ان کے کیسیز بھی سامنے ہیں وزارت داخلہ کے اندر اور سینٹ میں بھی پیش کیے گئے ہیں خیبر پختون خان کے کراچی کے سٹوڈنٹس ہیں جو جنون ہیں ان کے شنافتی کارڈ بلوک ہیں انہیں تلیم کے حصول کے اندر بہت سے مشکلات کا سامنا ہے ہماری استعدائی یہ ہے کہ نادرہ یہ بالکل کام کرے لیکن جنون لوگ اور سٹوڈنٹس جو متاثر ہو رہے ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے اچھا نوکیت صاحب اب جو افیکٹیڈ لوگ ہیں جو افیکٹیز ہیں اب ان کے دیفنیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سولیوشن دینا پڑے گا ان کی تعلیم رکی ہوئی ہے ان کا علاج مال جا رکا ہوئے دیفنیٹلی اگر آپ نے سرکاری ہسپتال میں جا کے علاج تک کر رہا ہے تب بھی آپ کو شناختی کار چاہیے شناختی کارٹ آپ کا بلوک ہوا وہاں آپ کا اکاؤنٹ نہیں بن سکتا یعنی ایک طرح سے ان کی زندگی جو ہے منجمے دو کے رہ گئی ہے اس کو کس طریقے سے سولف کریں گے کیا فوری طور پر اور جو ٹائم گزر گیا جو ٹائم انہوں نے اس حضیت میں گزارا اس کا کیا کس طریقے سے خویمی آزا گھوٹی ہے دیکھیں انیکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نادرہ کی کریڈیویلٹی پر ایک بڑا جو ہمارا سارا ڈیٹا جس کے پاس محفوظ ہے اگر اس ادارے میں اس طرح کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ پھر اس گورنمنٹ کو اس پہ چوجنی نصار صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیپی میں ایک پلیٹیکل پارٹی نے اس پہ بڑا سٹرانگ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا تھا کیونکہ ان کے بہت سارے بوٹر جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں اور جو آپ سٹوڈنٹس کی بات کریں نادرہ ایک ایسا آدارہ ہے جس میں جس کے پاس آئی ڈی کارڈ دی ہیں وہ کدھر جائے اب تو ہر چیز کارڈ کے بغیر تو آپ کو آپ کے آفیسز میں نہیں گسنے دیتے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ کنٹرول نادرہ میں بھی کافی مسائل چاہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کے فارمر چیئر میں نے ان کے خلاف انکوائری چاہ رہی ہے بڑی صاحب کو معلوم ہوگا ایف آئی اے اس کی انکوائری کر رہی ہے اس کی انکوائری کر رہی ہے اور وہ ابھی نیب میں بڑے اہم عوضے پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر اب جب نادرہ میں ان کے خلاف ایک انکوائری چاہ رہی تھی تو پھر ان کو آپ نے نیب میں کس طرح بٹھا دیا کیونکہ ان کے بہت زیادہ وہ سٹرانگ آدمی ہے اس لیے انہوں نے انفلنس یوز کیا اور اب اس انکوائری پہ ایف آئی اے کی انکوائری پہ بھی حکومتی لوگ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بقائدہ ایف آئی اے نے انٹیروگیٹ کیا ہے اور اس پہ کافی چیزیں وہ جو ہے ثابت ہو چکی ہیں جو جب ان کے دور میں جو ہوئی اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے دیکھا اس گورنمنٹ کو یہ فارمر جو چیئرمین تھے تارک ملک صاحب جن کا بڑا رول ہے اس نادرہ کو کھڑا کرنے میں ان کو کلیٹی سائز کرتے ہیں اور جس طرح دکے دے کہ ان کو نکالا گیا تھا تو اب جو چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جتنے بھی ان کے ڈی جیز ہیں ان کی جرت نہیں ہے کہ کسی بھی سرکار کے وزیر کے سامنے کھڑے ہوکے ان کو صرف حقیقت بتا دیں کہ سر یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے وہ جس طرح ان کو کہتے ہیں وہ اسی طرح اپنا کام کرتے ہیں انی کا ابھی سن کر حیران ہوں گی کہ ایٹیز کے اندر زیاء الحق کے دور کے اندر خیبر پختون خواہ سے بلدیاتی الیکشن کے اندر نازم بننے والا شخص آج اس کا شنافتی کارڈ بلوک ہے سراج الحق صاحب نے اس معاملے کو اٹھایا ہے وہ شخص اب پاکستان کا شہری نہیں رہا اس وقت تصدیق عمل کے بعد وہ نازم بنے سرکیا آج وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے یہ کائیٹیریا بڑا جیپ یہ حال ہے اور نادرہ کے بارے میں بڑے سوالات کچھ عرصے سے اٹھ رہے ہیں کئی کچھ رشوت لے کر آئی دی کارڈز بنانے والے اب یہ مسئلہ سامنے آگیا ہے ایک ایسا ادارہ جو کہ ڈیٹا بیس تمام کا تمام پاکستانیوں کا ادھر ہے اور دیفنیٹلی مردم شماری کے بعد بھی ادھر جائے گا جسے حساس نویت کا ڈیٹا بیس کہا جا رہا ہے اور اس میں ایسی چیزیں ہوں تو پھر دیفنیٹلی سوالات اٹھتے ہیں لیکن سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے اگلے ٹاپک کے حوالے سے کہ پنجاب میں جو ایرگیشن کا سسٹم ہے اس میں پانی ضائع ہوتا رہا پانی ضائع ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پہلے ہی پانی کے زخیرے کہاں ہیں ہم لوگوں نے کلبی سٹوری کیسے حوالے سے اور پانی کے زخیرے جو ہیں بھی وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اب ایٹ لاسٹ پنجاب گورنمنٹ کو یہ خیال آیا کہ جو ووٹر کوسز ہیں ان کو پختہ کیا جائے لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے سوہیل صاحب انی کا پیسے پیسے لانے کا اگر آپ لانا چاہیں تو آپ کی ویل پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جو منصوبے اپنی منشاہ کے مطابق کرنے ہیں جو کہ آپ پاپولیٹی کے لیے کرنے ہیں اس کے پیسے تو آپ بجٹ میں پارلیمنٹ سے منظور کروائے بغیر آپ پی ایس ڈی پی کے تحت ایک ایک دن کے اندر تیس ارو پر جاری کروا لیتے ہیں میں میٹو منصوبوں کی بات کر رہا ہوں یہ پنجاب حکومت کے زیر انتظام بننے والے پاور پلانٹس کی یہ ایک اس کی مثالیں موجود ہیں دستویز سامنے ہیں لیکن وہ منصوبے جو سامنے نظر نہیں آتے جو آپ کی شہرت کا باعث نہیں بن پاتے انہیں جب آپ نے مکمل کرنا ہے جنہیں سالوں پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا آج بھی مکمل نہیں ہوئے وہ میں موشت کی بات کر رہا ہوں زراعت کی بات کر رہا ہوں پنجاب کے اندر وارٹر کورسز پختہ نہیں ہیں یہ کہ ایک سو تیس ملین ڈالر کرز دیا جائے تاکہ پنجاب کے اندر جو کچھے کھالے ہیں جو وارٹر کورسز ہیں وہ پختہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر چالیس فیصد پانی زائع ہو جاتا ہے آپ یہ سن کے رہران ہوں گی کہ یہ پنجاب حکومت کے فگرز ہیں چالیس فیصد پانی کا مطلب ہے کہ اربور پر مالیت کا جو پانی ہے وہ زائع ہو جاتا ہے جس سے آپ کی آپ اپنی موشت کی اپنی ذریع پیدوار میں اضافہ کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے پاکستان اور اس کے بعد پنجاب جس کے اندر دنیا کا سب سے بہترین آپاشی نظام موجود تھا اس کے اندر حالت یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں پانی کی قلعتیں وہاں پر ہم اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک سو بارہ دنوں کو پانی کا زخیرہ ہونا چاہیے پہلے ہی صرف ہم اٹھائیس دن کا پانی کا زخیرہ کر سکتے ہیں جنوری فروی میں آکے ہمارے دونوں جو ابھی زخائر ہیں تربیلہ اور منگلہ ڈیم چونکہ ان کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیڈ لیول پر پہنچ جاتے ہیں تربیلہ ڈیم ڈیڈ لیول پر پہنچ چکے ہیں منگلہ ڈیم بھی پانی کا قابل استعمال پانی کا زخیرہ ختم ہو چکے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ نئے ڈیمز ہم بنانی رہے اور جس پانی کو ہم نے افیشنٹلی یوز کرنا تھا اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سب سے بڑا ڈیم تو سوہیل صاحب اس میں ہے کالا باگ ڈیم جو کہ سیاست کی نظر ہوا ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے کتنے ایک دہائی تو کم از کب ہو گئی جو نہیں بن رہے اور پتہ نہیں کتنی اور دہائیاں گزر جائیں گی نوخیج صاحب کے نہیں بنے گا اب پانی کی قلت یہ اب ہم لوگوں کو اس کے لیے کرد لینا پڑ رہا ہے کبھی ہم لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے جس کے بارے میں سوہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ڈی پی سے فن نے کل واقع کام کر لیا جاتا ہے یہ تو بیسک ایشو ہے پانی کی فراہمی بیسک ایشو ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس کرد لینا انہیکہ یہ دیکھیں یہ بڑا ہم ایشو ہے کہ یہ اس گورنمنٹ میں تو ہم نے کبھی ان کی آتی ہوتی تھی ہم جب بچے تھے سکولوں میں پڑھتے تھے تو بل صفائی کی ایک مہم شروع ہوتی تھی اب تو اس گورنمنٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو ایگری کلچر ہے یہ آپ کی محشت میں بڑی ریڈ کی اٹی ایک ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے پانچ سال میں جب بھی آپ دیکھیں سڑکوں پہ کسان مظاہرے کر رہے ہوں گے کوئی اویرنیس کیمپین کوئی اس طرح کی کیمپین شروع نہیں کی گئی فارمر کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں اور جو بٹی صاحب نے بات کی کہ کھالے بنوانے سے کیا نظر آئے گا نظر تو آئے گا میٹرو بنوانے سے بریجز بنوانے سے تو یہ ان کا انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں اور یہ جو کردے لے رہے ہیں اب اس کی دیکھنا ہے کہ یہ اب ایک سال میں جو پنجاب کا بہترین نظام ہوتا تھا پاسی کا وہ اب وہ سیدھا ہو گیا ہے اس میں پچھلے پانچ سال میں انہوں نے کوئی اس پہ دھیان نہیں دیا اور اب حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری کلائمنٹ چینج جو ایک پورا سرکل ہے جو ایک سائیکل وہ چینج ہو گئی ہے اور اس حوالے کیونکہ پنجاب کی بہت ساری جو ایگری کلچر جو ہیں وہ بارش پر بین کرتے ہیں اور پورا سائیکل چینج ہو گیا لیکن پنجاب گورنمنٹ یا فیڈل گورنمنٹ یا کوئی بھی صوبے گورنمنٹ انہوں نے کوئی اویرنیس کمپین شروع نہیں کی کسان کو یہ بتا دیں کہ آپ دس دن پہلے چلے ہیں وہ اسی پیٹرن پہ چاہ رہے ہیں جو آئی سے بیس سال پہلے بڑا تھا چلیے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور جہاں افسوسناک صورتحال بہت ساری ملک کے اندر ہے لیکن اس سے زیادہ افسوسناک نہیں ہو سکتی جو کہ شام میں ہے جس طریقے کی صورتحال وہاں کے بچوں کے لیے ہے وہ یونیس ایف جو کہ یون کا ادارہ ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہزار سولہ شامی بچوں کے لیے بدترین سال رہا انسانی حقوق کی پامالی ہوئی چھے سو پچیس بچے جو آنگ میں جھوکے گئے اور اب ایک نیا ٹرن سٹارٹ ہوئے نوخہ صاحب وہاں یہ ہے کہ سوسائیڈل ہو گئے ہیں وہاں کے چھوٹے بچے ایک چھوٹا بچہ جس کو زندگی کا مطلب نہیں پتا وہ اپنی زندگی لینے کے پیچھے چل پڑ انیکہ یہ سب سے بڑی بے حصی ہے یہ کسی قوم کی پستی کا وہ شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی آنے والی جنریشن کو چلیں وہ ادھر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ آپ انڈرڈویرپ کنٹری اگر ہم راہ کی یہ جو رپورٹ ہے یہ تو اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ تو کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ اتنے بچے آپ نے جنگ اس میں آگ میں جونگ دی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے آپ جو سوسائیڈ ایکٹیوٹیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن انفارچنیڈلی اگر ہم پاکستان میں بات کریں نہیں جا رہے پاکستان میں اور ان میں سے جو فورٹی پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس فسیلیٹیز ہی نہیں ہیں بلڈن ایک فورٹی پرسنٹ سکولوں میں ایک ٹیچر ہے اور اس سے زیادہ جو اگر ہم دیکھیں تو ادھر ون روم سکول ہے تو یہ صورتحال چلیں ادھر کی ہم بات کریں شام تو جنگ آلت جنگ میں ہے بچے تو سارے جو ہیں وہ اس میں اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان کے لیے ہمیں کوئی سٹیپ لے مجھے اچھا ٹھیک ہے یہ شام کے بچوں کا کوکلی سوہل صاحب اگر کومنٹ دینا چاہیے یونیس ہے وہ ادارہ جو قوام مہتحدہ کے مہتحد کام کرتا اور اس کی رپورٹ اور اس کے ابزرویشن کو دنیا کے تمام عالمی طاقتیں تسلیم کرتی ہیں ان سب لوگوں سے گزارے ہیں دنیا کے منصفوں سے جو آپ نے آگر خون کا کھیل شام میں کھیلا بڑھوں کے سب کے ساتھ انسانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے ان بچوں کی رہابلیٹیشن کا کام کیا جائے ان بچوں کو ایک نئے زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے عالمی اداروں کے اور عالمی قوانین کے مطابق دل دہل جاتا ہے جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ مناظر دیکھتے ہیں جو شامی بچوں کے ایک چھوٹا بچہ ایک ماہ سے لے کر چار سال پانچ سال کے بچے بڑھوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانیت مر گئی ہے جب ایک بچہ مرتا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسانیت مر گئی ہے اور شام کے اندر تو انسانیت زندہ نہیں نظر آتی کسی بھی سوپر پاور کی جو سب سے بڑے ہیومن رائٹس کے علم بردار بنتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو زندہ نظر نہیں آتے آج کی شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے آپ خبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناصر